سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے نیف بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اسطیفوں کے مطالبے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ سینئر قانوندان رشید رزوی اور حامد خان صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ پہلے میں حامد خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سٹرگل ہے جو آپ نے کی احتساب کے لیے انصاف کے لیے آپ سمجھتے ہیں ویسا ہی احتساب ویسا ہی انصاف ہو رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ افسوسنات بات ہے جس طرح سے میں قانون استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے وہ بڑا قابل افسوس ہے اسی طرح ہے جس طرح مشرف نے جب یہ قانون بنایا تھا انیشن نانوے میں اس کے پاس اس نے شخصی طور پر اس کو استعمال کیا تھا تو افسوسنات بات ہے کہ اسی اداد سے اس کو اس طفح بھی استعمال کیا جا رہا ہے مرسل اب دونوں جماعتیں پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں بلکہ ریفارم ہو اس کے لیے کیا کیا جائے اس ججمنٹ کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں یہ گراؤڈ پریکنگ ججمنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے اور انہوں نے رستے کھولے ہیں آئندہ کے لیے بھی کیونکہ اتنے لوگ اتنے دنوں سے اور مہینوں سے جو ہے وہ پابندے سلاسل ہیں اور بغیر کسی وجہ کے ان کو ابھی تک بیل نہیں دی گئی یا ان کو کامخواہ گنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے تو میرا خان میں یہ سپریم کول میں ایک رستہ کھولا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبسنس اور اگر سبسنس ہے بھی تب بھی کسی کو بند رکھنا اتنا عرصہ وہ مناسب نہیں ہے اگر اس کے بھاکانے کا خطرہ نہیں ہے اس کا ریکارڈ پاس ریکارڈ ٹھیک ہے آپ نے انویسکیشن کر لی ہے اب اس کی انویسکیشن کے لیے ضرورت نہیں رہی پھر کسی کو کیوں آپ کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں یہ بلکل انسانی حقوق کے خلاب ہے تو یہ میں نے سمجھتا ہوں کہ سپریم پورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے پاکستان میں انسانی آزادیوں کے لیے اور بنیادی حقوق کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسری عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں اب اگزیکٹلی کیا فرق پڑ جائے گا کیونکہ گرفتاریاں اس کے باوجود ہوتی رہیں زمانتیں اس کے باوجود منسوخ ہوتی رہیں دیکھیں یہ میرے خان میں اس کی ابتدا ہوئی ہے جیجمنٹ کے ساتھ جو سپریم پورٹ نے دی ہے کیونکہ ایپلیس پورٹ کی جیجمنٹ ہے ہائی کورٹ کو آئندہ سے فالو کرنی پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی ابتدا ہوئی ہے جو نیپ کے قانون کے تحت جن کو غلط طور پر پابندے سے حاصل کیا گیا ہے ان کی آزادیوں کے لیے ان کو بیت زلانے کے لیے اور ان کی جو کنفائنمنٹس کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فضا ہوئی ہے رزوی صاحب آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جہاں اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں انٹی کرپشن ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا ان کی انٹیگریٹی ان کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہوتی ہے لوگوں میں ٹرسٹ آئے لوگوں میں کانفیڈنس آئے اب دیکھنا یہ کہ گزشتہ تین چار سالوں میں یہ گراف ان کا بہت گرا ہے نیپ کا ٹرانسپیرنسی کا ان کی انٹیگریٹی کا اور اس وجہ سے لوگ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو پہلے گرفتار کر لیتے ہیں خاص طور پر ٹرگیٹڈ لوگوں کو سب کو نہیں ٹرگیٹڈ لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی کاروائی شروع کرتے ہیں اور اس میں دو دو سال لگ جاتے ہیں ان کے ریفرنسز نہیں آتے ہیں میں آپ کو مثالیں دوں گا چھے چھے سال بعد ریفرنس آئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیس کا کیس طرح سے کیس چلایا جائے تو میں تو چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمن ہیں نیب ماشاءاللہ بہت ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں انہیں تو اس تمام چیزیں سننے کے بعد خود مصطفی ہو جانا چاہیے تھا کہ جی لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اب میں کنٹینیو کر سکتا نہیں کر سکتا ان کی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کے جو پروینشل ہیڈ ہے ڈائریکٹر جنرلز جو ہوتے ہیں یہ مصطفی ہو جانا چاہیے تھا تاکہ ایک نئی انڈیپینڈنٹ باڈی آئے اور لوگوں کا کانفیڈنس ہو اب لوگ مزاق سمجھتے ہیں اگر جینوین کیس بھی کوئی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی یہ بنایا گیا ہے اس پر کیس تو یہ انٹی کرپشن باڈی کا کانفیڈنس اور ان کا ایمیج ریسٹور کرنا اس حکومت کے لئے بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کے دور میں جتنا گراف گرا ہے ماضی میں وہ مسلم لیگ یا پپلس پارٹی کی حکومت میں اتنا نہیں گرا ہوگا اور صاحب مگر یہ زیرپ سیاسی جماعت میں اپنی اپنی بات کریں گی بڑی پوائنٹ سکورنگ سے بات آگے بڑے احتساب بھی ہو ریفارمز بھی ہو جائیں آگے بڑے میں سمجھتا ہوں اس میں امیجیٹ ریفارمز کی ضرورت ہے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ایمیج ابرے نیپ کا اور لوگوں میں ایک اعتماد بحال ہو نیپ کا تو ان کو پریشر ڈالنا چاہیے جسٹس جاوید اقبال صاحب پہ کہ مصطفی ہو جائیں ان کی ٹیم مصطفی ہو جائیں ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز مصطفی ہو جائیں اور ایک ایسی انڈیپیڈنٹ ٹیم کو وہ لے کر آئیں جس سے لوگ اعتماد بحال ہو ورنہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دنوں میں تو لوگ پتھر ماریں گے ان کی بلڈنگوں پہ اور ان کے آفسران کو جو امیج ان کا کریئٹ ہو رہا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے ورنہ یہ ادارہ بلکل تباہ برباد ہو جائے گا اور بڑی بدقسمتی ہوگی اس ملک میں جہاں کرپشن کا ریٹ اتنا ہائی ہے وہاں اینٹی کرپشن کے ادارے بند ہو جائیں یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ابھی جاگنا چاہیے خواب خرگوش سے ان کو اور کچھ وہ کریں ورنہ یہ بیان بازی سے تو ادارہ بلکل تباہ ہو جائے گا حامد خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چیرمن نیپ کو کیا اس حوالے سے اب کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جاویز اقبال نے بہت ڈسپانٹ کیا ہے ایسے تو اس سے قبل بھی میدین کے بارے میں اچھی رائے نہیں تھی جو ہم جس پروسس سے دو ازاد خات میں گزرے ہیں جس طرح انہوں نے مشرف کے ساتھ اس وقت گھڑ جوڑ کیا تھا اپس طرح ممال چودی کے خلاف ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اور اس ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جاویز اقبال موضوع تھے ہی نہیں کبھی بھی چیرمن نیب بنے کے دوسری بات آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو اسام بن لادن والے جو اپیسوڈ والا جو کمیشن بنا ہے اس کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا تھا دوہزار گیارہ میں اس کی رپورٹ آج تک شائع نہیں ہو سکی اور یہ بالکل اس رپورٹ پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کسی قسم کا انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ میری رپورٹ شائع کی جائے بلکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ منظر عام پہ آنی چاہیے اور جب یہ جب کمیشن بنا تھا تو اسی لیے بنا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے منظر عام پہ ہے یہ دو تین ایسے ان کے واقعات ہیں ان کا پاس ریکارڈ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر یہ بزار چیرمن نیب کے ان کا جو پچھلے تقریباً ڈھائی تین سال کا ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا کاپلے صدائش نہیں ہے کوئی اچھا نہیں ہے تو میرے نظرین کے ان کو چاہیے آپ ریٹارڈ جائے جائے سپریم کورٹ کے بہت کچھ کر لیا ہے انہوں نے زندگی میں ان کو اس کے بعد اس ججمنٹ کے بعد ان کو ریزائن کرتے ہیں اچھا ہی ڈیزوی صاحب اس ججمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے نیچے کی عدالتوں پر بھی اور نیب جس طریقے سے گرفتاری کرتا ہے اس پر فرق پڑے گا شادیب صاحب معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو موجودہ نیب کے ارگنائزیشن ہے بڑے ڈھیٹ ہیں یہ کچھ نہیں سیکھیں گے اس سے دس اور فیصلے آ جائیں لیکن یہ کچھ نہیں کریں گے اسے نہیں سکتے ان لوگوں کو ریموف کرنے کی ضرورت ہے ایک نئے خون کی ضرورت ہے نیب کے ادارے کو بے لکل فریش بلڈ ہو انڈیپیننٹ لوگ ہو انٹیگریٹی والے ہو ریپوٹیشن والے ہو ورنہ یہ فیصلے آتے رہیں گے اور یہ ڈھیٹ بنے بیٹھے رہیں گے بہت شکریہ دوسری نے قانون دانا ہمارے ساتھ موجود تھا اچھ پرامیت نے آپ سے کل کے پرانو ملاقات ہوگی اللہ حافظ